موسیقی 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 مرحبان الرحیم اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں چکن تکا ملائی پوٹی آپ چاہیں تو آپ بیف کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں طریقہ دونوں کا سیم ہی ہوگا بیف کے ساتھ بھی ایک کلو بیف سکتے میں کم از کم ایک ٹی بل سپون بھر کے پپیتے کی پیش لگانی پڑے گی ہم چکن بنا رہے ہیں پپیتے کی پیش میں نہیں لگاؤں گی اگر آپ لگانا چاہے تو آپ لگا سکتے ہیں میں نے آدھا کلو چکن لے لیے ایک میڈیم سائز کی بریس پیش لے لیا ایک میڈیم سائز کا اس کو مانے دکھیں اس طرح اس طرح اس طرح میں اس طرح سکتے ہیں مسائلہ میں اپنی پیسٹ پیسٹ 1 تی سپون میں نے لیا ہے ادرک پیسٹ 1 تی سپون میں نے لیا ہے سبز میرد کی پیسٹ آپ سبز میرد کی پیسٹ آپ پیشت کا استعمال کر سکتے ہیں مسائلہ میں نے لیا ہے جی ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے جی سفیز زیرا گھنیا اور پسا ہوا یعنی پاڈر بنا لیا ہے گرم سالہ ہوتا ہے پیسا ہوا دھنیا کسوری کٹی ہوئی سرخ مرچ نمک سفید مرچ کالی مرچ چکن پاوڈر اگر آپ پر چکن پاوڈر نہیں ہے چکن کیو بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں نے لیجے آدھی پیالی میں نے اس میں لیا ہے ریگولر جو گھر کی دودھ کی بھالائی اترتی ہے وہ اگر آپ چاہیں تو آپ پیکٹ کی بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹیبل سپن میں نے لیا ہے کون سٹارش یا نہیں کون سار کا میں نے ایک ٹیبل پون لے لیا ہے دہی میں نے تقریباً آدھی پیالی سے زیادہ لے کر اس کا میں نے جو دہی کا تھا کپڑے میں اس کو میں نے پانی نکال لیا ہے بہت ہی گاڑا گاڑا سا ہو گیا ہے ایک ٹیبل سپن بھر کے میں نے پیاس کی پیسٹ لیا ہے یا پیاس کے لیے کرش کیا ہوا اس کا میں نے پانی ہاتھ سے چیز نہیں چاہیے کیونکہ میں پانی نہیں چاہیے ایک کوئلا میں نے لیا ہے اس کو میں ابھی چولے پر رکھ دوں گی تو یہ گرم ہو جائے گا اب سب سے پہلے میں چکن کو میرینیٹ کر دی اس میں جائیں گے تینوں پیسٹ لیسن ادھر و سب سے مرچ یہ اس میں شامل کریں گے سارے مسالے اس میں میں ڈال دوں گی کریم دہیں تو ٹیبل سپن بھر کے پانی میں نے اس کا نچوڑ لیا ململ کے کپڑے میں ایک ٹیبل سپن پیاس اور اس میں جائے گا کون فلاور ان سب کو میں اچھی طرح سے مکس کروں گی چکن میرا میرینیٹ ہو گیا اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے کم از کم بھی ریپ کر دیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ زیادہ دیا کے لیے اس کو میرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں چکن میرا تھنڈا تھا تو میں روم ٹیمپرچر پر رکھوں گی اگر آپ کا تھنڈا نہیں ہے تو فریج میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اب ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو پکاتے ہیں چکن میرینیٹ ہو گیا اچھے سے اب اس کو مکس کر لوں گی تاکہ سارا مسالہ اس کو اچھے سے لگتا ہے تو میں ایک گھنٹہ پہ لے پانی میں سوک کر دی بھیگنے سے یہ بھوٹی عراح سے چڑ جائے گی اور اتر جائے گی اب باری باری میں سٹک لے کے اس پر اس طرح سے جو یہ ٹھکن کی بھوٹیاں ہیں ایسے لگا دوں گی ٹھیک ہے ہم بھوٹی اچھے سے میں نے سٹکس پہ تکو کی طرح کی طرح لی ہیں بہت آرام سے لگی ہیں اسے میں سٹکس بھی گو دی تھی اب ہم چولے کی طرف آتے ہیں اور ان کو فرائی کریں پین میرا گرم میں اس سے میں تل بن دو ٹیبل سپون ڈالتی ہوں کو کیلوائن کے اسے میں پھٹ گئے اب بہن پہ بہن سٹکس اس کے اندر رکھیں گے جتنی ایزی لی اس کے اندر آسکیں کلیم آپ نے اس کا لوگ پہ رکھنا ہے کیونکہ بھی چکن ہی اندر سے گبنا ہے اس کو لوگ پہ کرتے ہیں ہم دو سے سٹین منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں اور کلیم ہمارا بلکل لوگ پہ رہے گا تاکہ سٹیم میں یہ پک جائے اس کو چک کرتے ہیں اس کو ہاتھ سے اندر سے سٹک کو پکڑتے ہیں ان کو پلٹ دیتے ہیں یہ بہت جوسی سی بنے گی مسالے والی بہت ڈرائی آپ کی نہیں بنے گی اس کو کھر بھی ان میں چوپڑ کر نہیں آیا اب اس کو دوبارہ میں کور کر دوں گی دو منٹ کے لیے فلیم ہمارا لوگ پہ ہی رہے گا ریڈی ہوگی ہے ان کو میں نکال لیتی ہوں اسی طرح سے باقی جو ہیں ان کو بھی ہم بنا دیتے ہیں اس ریڈی ہوگی ہے اب میں اس کے پر سموک جاتی ہوں چار پر میں نے پہلے سے ہی چلنے کے لیے رکھ دیا تھا اس کے پر میں ڈالوں گی کچھ ڈروپس کوکنگ کو ارکے ٹیپن ہاف منٹ کے لیے اس کو میں رکھوں گی ہاف منٹ ہو کے اب میں اس میں سے اس کو نکال لیتی ہوں بہت دھیان سے اور میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں خوشبو آ رہی ہے اور دیکھنے میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں آج کی میری یقین ہے یہ ڈیش آپ کو ٹکن ملائی تکا کی پسند آئی ہوگی اس کو آپ ضرور بنائیے گا مجھے فیڈبیکس کیجئے گا اور میری ریسیپی کو آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ نیکشن ضرور ملوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی